موسیقی ساؤت ایشیا کی اندر سب سے پہلے ہتھیاروں کی دوڑ انڈیا نے شروع کی اور اس کے بعد نیوکلئر ہتھیاروں کی بھی جو ریس ہے وہ انڈیا نے ہی سب سے پہلے ساؤت ایشیا کے اندر شروع کی وہ یوں کہ نائنٹین سیونٹی فور میں انڈیا ساؤت ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جس کے پاس نیوکلئر کیپیبلیٹی تھی اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک کئی ڈیکٹس تک انڈیا ساؤت ایشیا کا اکلوتا نیوکلئر پاور ملک رہا لیکن آگے چل کر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جب کولڈ وار کو ختم ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا تو نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ایک مرتبہ عجب سی گھٹنا دنیا نے دیکھی وہ گھٹنا یہ تھی کہ انڈیا کے اندر نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک ہارڈ لائنر انتہا پسند حکومت آگئی پاور میں بی جے پی کی پہلی مرتبہ وہ پاور میں آگئے ہارڈ لائنر انتہا پسند یوں کہ انہوں نے حال ہی میں نائنٹین نائنٹی تو میں بابری مسجد گرائی ہوئی تھی اور اگھنڈ بھارت اور انڈیا جو ہے وہ قبضہ کر لے گا پاکستان پہ بنگلہ دش کے اس طرح سے نارے جو ہیں وہ اس وقت بھی لگتے رہتے تھے تو یہ جب پاور میں آگئے تو یہ پورے ریجن کے لیے چنتہ کی بات تھی لیکن وہ سرکار زیادہ دن چلی نہیں ان کی وہ جلد ہی دور دوس ہوگی تھی لیکن اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ایک مرتبہ پھر سے یہ پاور میں آتے ہیں بی جے پی والے اٹل بہاری واجپائی پردھار منتری بن جاتا ہے اور پاور میں آنے کے بعد ایک بڑا عجب انہوں نے کام کیا ایک بڑا عجب انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان پہ غالباً چڑھائی کا انہوں نے ایک ملصوبہ بنا لیا کہ پاکستان پہ انویجن کریں گی اور قبضہ کر لیں گے فورسز کو موبیلائز کیا گیا اور پاکستان کے بارڈر پر ہیوی ڈپلائیمنٹس کی گئی اور اس کے ساتھ ہی لیکن ایک شنکہ تھی صرف ایک مسئلہ تھا کہ ان کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ انڈیا کے پاس تو نیوکلئر پاور ہے لیکن سامنے سے اگر ہم انویجن کرتے ہیں تو سامنے سے کیا آئے گا ریسپونس کیا ادھر پاکستان کی سائیڈ پہ نیوکلئر ہے یا نہیں ہے اگر نیوکلئر ہوا تو پھر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا نا کہ اندر گسیں پھر تو وہ سارے وہ چکنٹکہ بن جائے گا وہاں سے بٹن دبائیں گے اور سارا یہاں پہ انڈیا کے بہت سارے شہر جو ہیں وہ اس کے نشانے پہ آ سکتے تھے تو اس سے چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کیونکہ انکنفرمڈ رپورٹس تھیں کچھ رپورٹس ہوتی تھیں کہ جن میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے بعض نیوکلئر ویپنز ہیں کچھ میں کہا جاتا تھا کہ ابھی نہیں ہے ابھی دور ہے ان کے پاس نہیں ہے اتنی کیپیبلیٹی جیسے آج کل آپ ایران کے حوالے سے دیکھتے ہیں کچھ رپورٹس کہتی ہیں یہ کچھ دن دور ہیں کچھ ہفتے دور ہیں لیکن کچھ رپورٹس کہتی ہیں ابھی یہ بہت مہینے ان کو لگیں گے نیوکلئر پاور بننے میں تو پاکستان کی حوالے سے بھی انکنفرمڈ اور اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ میڈیا کے اندر چھپتی رہتی تھیں اب اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اکھنڈ بھارت کی طرف پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ایک ٹیسٹ کیا گیا اور وہ ٹیسٹ یوں کہ انڈیا نے دوسری مرتبہ نیوکلئر دھماکی کرنے کا فیصلہ کر لیا بولی کرنے کے لئے ایک طرح سے ہوتا پتھر جو ہے وہ پانی میں پھینک کے دیکھتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوکلئر ٹیسٹ کرتے ہیں ہارڈ لینڈر ہندتوہ سرکار نے اگر پاکستان کے پاس نیوکلئر کیپیبلیٹی ہوئی تو وہ ریسپونڈ کریں گے وہ بھی ٹیسٹ کریں گے تو گیارہ مای نائنٹین نائنٹی ایٹ کو بی جے پی نے اکھنڈ بھارت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے نیوکلئر ٹیسٹ کر دیا دوسری مرتبہ اچھا جی یہ دن گزر گیا گیارہ مای کا دن گزر گیا بہت یعنی شادیان خوشی کے بجائے گئے اور بی جے پی کی پاپولریٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اچھا ویسے اس میں کوئی خوش ہونے کی بات تھی بھی نہیں ویسے ساری دنیا کو پتا تھا ایس ایڈ نائنٹین سیونٹی فور میں انڈیا ٹیسٹ کر چکا تھا سب کو پتا تھا کہ انڈیا ایس ای نیوکلئر پاور کنٹری انہوں نے دوسری مرتبہ کر لیا ساری دنیا کو دکھا دکھا کے کیا ایک دن گزرا بارہ مای کا اور تھرٹینٹھ مای کو تیسری مرتبہ انہوں نے دھماگا کر دیا تین دنوں میں دو مرتبہ نیوکلئر ٹیسٹ اور وہ بھی انہوں نے ایک بڑا نیوکلئر ٹیسٹ کیا اور اس کو بھی ساری دنیا کے اندر کبریج ملی اچھا یہاں سے پاکستان والی سائٹ سے یہ چیزیں ساری مانیٹر ہو رہی تھی سیول اور ملیٹری جو لیڈرشپ تھی پاکستان کی وہ یہ سارا دیکھ رہی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ غالباً یہ کوئی انویجن کا پلان اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی اس کی کوئی ضرورت تھی نہیں یہ جو بھی حرکت کی گئی بی جے پی کی جانب سے اس کی کوئی ضرورت تھی نہیں کلیرلی نظر آ رہا تھا کہ کوئی بڑا منصوبہ ہے بڑا گہم ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انڈیا نے جب تیرہ مئی کو دوسرا دھماگہ کیا تو اس کے پندرہ دن کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اچھا یہاں پر یہ کلیریفکیشن دے دوں بائدہوے یہ جو میں نے دو دھماگوں کی بات کہ انڈیا نے اصل میں دو مرتبہ دھماگے کیے تھے گیارہ کو اور تیرہ کو لیکن ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے تھے وہ پانچ نیوکلئر بوموں کا ٹیسٹ کیا تھا پانچ نیوکلئر بوم انہوں نے ٹیسٹ کیے تھے چودہ دن تو اس کے بعد خاموشی رہی دوسری سائٹ پہ اور پرپریشنز یہاں پر جو بھی پرپریشن پلانز تھے اکھنڈ بھارت کے سارا کچھ جو بھی ہو رہا تھا وہ ہوتا رہا ہے یہاں پہ لیکن اٹھائیس مائی کو اگزیکلی پندرویں دن انڈیا کے نیوکلئر ٹیسٹ کے ففٹینٹھ ڈے پہ وہاں سے پاکستان کی سائٹ پہ چھے نیوکلئر دھماکے ہو جاتے ہیں چھے پانچ کے جواب میں چھے ایک اکسرہ کر دیا باکستان نے اور یہ ایک سٹننگ مومنٹ تھا ہسٹری کا اس چیز نے پاور بیلنس پورا کا پورا ہلا کے رکھ دیا ساؤت ایشیا کا جو کہ آج تک ہوں سمجھے کہ آپ ہلا ہوا ہے اور ایک والا ادھر ایک آ گیا ساؤت ایشیا کے اندر یعنی اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ ساؤت ایشیا کا پاور بیلنس انڈیا کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس سائٹ پہ بھی ہے پاکستان والی سائٹ پہ اور جو بھی انویجن کے پلان اور جو بھی اکھنڈ بھارت اور جو بھی بنا ہوا تھا وہ سارا کا سارا تیل ہو گیا دھپڑ دوس ہو گیا اتنی بری طرح سے بی جے پی سرکار کو موں کی کھانی پڑی ہے اس کے بعد کہ جلد ہی ان کے گورنمنٹ ہی دھپڑ دوس ہو گئی یہ بہت بڑا یہ ایک واقعہ ہوا تھا شاید پاکستان آج تک نیوکلئر ٹیسٹ نہ بھی کرتا ان کی نیوکلئر ایسے ہی چھپے ہوئی ہوتے لیکن انڈیا نے چونکہ یہ حرکت کر دی تو ایک ایکسکیوز مل گیا پاکستان کو اور انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اس چیز کا اور چھے نیوکلئر دھماگے کر دیئے اچھا آج میں اس سے اسٹری کے بارے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ خبر انڈین میڈیا میں ریپورٹ ہو رہی ہے اور ایک کریڈبل سورس کے حوالے سے ہی انہوں نے خبر ریپورٹ کی ہے نیوکلئر ریسرچ کے حوالے سے ایک جنرل ہے جو کہ نائنٹین فورٹی فائیو میں البرٹ آئینسٹین نے خود سٹارٹ کیا تھا اس کا جو فاؤنڈر تھا البرٹ آئینسٹین خود تھا یہ نائنٹین فورٹی فائیو سے پبلش ہوتا رہتا ہے اس کا نام ہے بولیٹن آف ڈی اٹومک سائنٹسٹس اس کے اندر یورپین پارلیمنٹ کا جو نیوکلئر افیرز کا ایڈوائزر ہے فرنکوئیس ڈیاز ماروین ان کی ایک ریپورٹ چھپی ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملک نیئر فیچر میں نیوکلئر ٹیسٹس کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بات انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں کی سیٹلائٹ کی تصاویر اور دیگر جو پروفز ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہت سارے ملک نیوکلئر ٹیسٹ کا ارادہ رکھتے ہیں انکلوڈنگ انڈیا اینڈ پاکستان ان کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمز آف انڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ سیورل کنٹریز پاسیبولی پلاننگ نیوکلئر ٹیسٹنگ انڈیا اور پاکستان میں آسو فالو سوٹ اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نیوکلئر آمد نیشنز آر نوٹ جسٹ اپگریڈنگ دیر ایٹامک ویپنز ورڈ آسو پاسیبولی پلاننگ اٹیسٹ ایکسپلوجن انڈیا اور پاکستان ٹو می سیک اینی اپرچونیٹی to test another nuclear device says a report in the current issue of bulletin of the atomic scientists a journal started in 1945 by albert einstein and scientists associated with the manhattan project the design and development of the first atomic bomb the report has been prepared by franco s riaz maran scientific advisor to the european parliament on nuclear affairs and a nuclear security expert تو یہ میرے خواہد سے ایک بڑی چنتہ کی بات ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے لیکن یہ سہرہ انڈیا کے سر ہی رہے گا ہمیشہ انہوں نے ہی ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ nuclear race لے کر آگئے اگر پہلی مرتبہ انڈیا یہاں پر nuclear weapons نہ دے کر آتا 74 میں تو شاید آج تک پاکستان کو بھی ضرورتی پیش نہیں آتی کیونکہ پاکستان کی threat perception clear ہے یہاں پر میں باتیں کرتا رہتا ہوں threat perception کے حوالے سے کہ انڈیا کی threat perception confused ہیں کبھی وہ پاکستان کو number one threat consider کرنے لگتے ہیں کبھی وہ چائنہ کو number one threat consider کرنے لگتے ہیں لیکن پاکستان کی threat perception بالکل clear ہے ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی threat ہے اور وہ یہی والا border ہے انڈیا والا جو border یہی threat ہے اور ایک ہی مسئلہ ان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ لہٰذا یہ سہرہ انڈیا کے سر جائے گا ان کو یہ چیز شاید یہاں پر نہیں start کرنی جائے جی سیونٹیز کے اندر اب آخر میں امید ہی کر سکتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا region جو ہے یہ peaceful رہے اور یہاں پر جو ایک ریز چھڑی ہوئی ہے یہ کنٹرول میں رہے اور escalation level جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھے یا پی